بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل زبیر تیکس سولو سورٹ چینل کی جانب سے سی ایس سکس ٹین فائنل ٹرم پریپریشن جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں اس سے پہلے گرینڈ کوئیز اسائنمنٹ کوئیزز کے اندر آپ کی بھرپور ہیلپ پریز چینل سے اور آپ کے لیے ایکوریٹ اور ٹائم لی مٹیریل آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے یہ فائنل ٹرم کی پریپریشن کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے یہ ایسی ویڈیو ہے یہ پارٹس میں آئے گی آپ کے پاس یہ فرسٹ پارٹ ہے پھر سیکنڈ اور تھرڈ تین پارٹس کے اندر جس کے اندر لیکچر ٹونٹی فائیو سے لیکچر ٹھوٹی فائیو تک سب کور ہو جائیں گے انشاءاللہ میں کیا کرنا ہے والا ہوں اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں سی ایس سکس ٹین کے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں آپ کے کنسپٹ کلیر کرنے والا ہوں کیونکہ میں ویڈیو سے ایم ای ٹی اور ایم ای سی ایس ہوں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی سٹی فائیڈ ہوں نیٹورکنگ میں سی سی این پی سٹی فائیڈ ہوں جو پیپر آپ کو آئے گا ویڈیو کا وہ کنسپٹیل ہوگا کنسپٹ پوچھے جائیں گے اور میں اس ویڈیو میں آپ کے کنسپٹ کلیر کرنے والا ہوں بہترین آپ کو کنسپٹیل ویو دینے والا ہوں جس سے آپ کے کنسپٹ ہنڈر پسنٹ کلیر ہو جائیں آپ کے جب کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے تو کوئی کہیں سے بھی آئے کوئی کہیں سے بھی آئے آپ اس کو سول کرنے کے قابل ہوں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ امپورٹن ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے چلیے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے what is IP address کیا جی IP address IP address کیا ہوتا ہے internet protocol address میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ میں آپ کو کنسپٹ دینے والا ہوں 100% کنسپٹ دینے والا ہوں ڈیٹیل ویڈیو بہترین ویڈیو سر کی آپ کے پاس ویلیبل ہیں ڈاؤرز آپ کے پاس ویلیبل ہیں یہ میں ایسے کنسپٹ دوں گا جس سے آپ پپر میں کوئی بھی طرح کا کنسپٹیل پپ بنتا ہے کوئی بھی کوششن آئے کوئی بھی کوئیز آئے آپ انشاءاللہ اس کو سالو کرنے کے قابل ہوں گے یہ IP address آپ کے سامنے ہے میں نے لکھا بھی ہوا ہے اس میں چار آکٹڈ ہوتے ہیں جو ڈاؤٹ سے لیدہ ہے اس کو آکٹڈ بولتے ہیں فرسٹ آکٹڈ، سیکنڈ آکٹڈ، تھرڈ آکٹڈ اور فورٹ آکٹڈ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آر فورٹ آکٹڈ چار آکٹڈ ہوتے ہیں IP address کے اندر اس کو represent کیسے کیا جاتا ہے decimal کے اندر یہ دیکھیں آپ decimal notation میں آپ کو دکھایا گیا ہے اچھا یہ دوسری بات ہو گئی ہم نے کہا IP address 32 bits long ہوگا تیسری بات سن لیں یہ جو ایک آکٹڈ ہے اس کے اندر آٹھ بیڑس ہوتی ہیں ایک آکٹڈ میں کتنی بیڑس ہوتی ہیں آٹھ بیڑس ہوتی ہیں ایک آکٹڈ میں ایک آکٹڈ میں آٹھ بیڑس ہوتی ہیں تو یہ ایک ہمارا آکٹڈ ہے تو اس کے اندر کتنی بیڑس ہو گئی آٹھ تو total چار آکٹڈ ہو گئے تو آٹھ multiply by four equal to thirky two bits ہو گئی جناب total IP address کے اندر اب main باتیں اس کے بارے میں دبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیسمل کے اندر ہی پریزنٹ کیا جاتا ہے اس میں چار اوکٹڈ ہوتے ہیں ہر اوکٹڈ میں آٹھ بیڈز ہوتی ہیں اس لیے ٹوٹل آئی پیڈس جو مشتمل ہوتا ہے وہ تھرٹی ٹو بیڈز پہ ہوتا ہے درمیان میں ڈوٹ لگایا جاتا ہے سپریشن کے لیے یہاں تا کلیر ہوئی بات اب کسی بھی اوکٹڈ میں جو ویلیو آ سکتی ہیں وہ آ سکتی ہے اگر یہ ساری بیڈز میں زیرو کر دوں تو آنسر بھی زیرو آئے گا اگر میں ساری بیڈز ون کر دوں تو آنسر ٹو فائی فائی آئے گا آٹھ بیڈز ہیں آپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگلی سلیڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی میں نے کیا بھی ہوا ہے تو یہ کیا بنے گا جی ٹو فائی فائی آخری بار اس کو اب ایک بار رپیٹ کر لیں کیونکہ یہ بیس ہے اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگا رہا ہوں کہ آئی پی ڈیز جو ہوتا ہے وہ تھرٹی ٹو بیٹس لانگ ہوتا ہے اس میں چار آکٹڈ ہوتے ہیں ہر آکٹڈ کو دور سے سیپرڈ کیا جاتا ہے جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس کی وہ ڈیسیمل میں ہوتی ہے ایکچولی یہ تھرٹی ٹو بیٹس لانگ ہوتا ہے نیکسٹ چلیں جی نیکسٹ میں کیا ہے جی کلاسز آف آئی پی ڈیز جو ہوتا ہے اگر آئی پی ڈیز سٹارٹ ہو رہا ہو پہلا آکٹڈ آپ نے دیکھنا ہے اس کی بیس پر آپ نے بتا دینا ہے یہ کس کلاس سے بلونگ کرتا ہے پہلا آکٹڈ کیا ہے جی 192 192 فرسٹ اکٹر کیا ہے 192 تو کلاس سے اس کی رینج دیکھ لیتے ہیں ہم رینج 0 سے 127 کس کی بات ہو رہی ہے یہ فرسٹ اکٹر کی بات ہو رہی ہے اگر فرسٹ اکٹر 02127 پہ سٹارٹ ہو رہا تو اسے ہم کلاس یہ کہتے ہیں اگر فرسٹ اکٹر ہم نے جسٹ فرسٹ اکٹر دیکھنا ہے اگر فرسٹ اکٹر سٹارٹ ہو رہا ہے 128 to 191 تو یہ کلاس بی ہے یہ کونسی کلاس ہوگی کلاس بی پہلے ہم کلاسز دیکھ لیتے ہیں پھر باقی ڈسکشن کرتے ہیں اچھا دی اگر کلاس ہی کیا ہے اس کی رینج کی ہوتی ہے 192 to 223 تو اٹس مین یہ کونسی کلاس سے بلون کرتا ہے کلاس ہی سے یہ کس سے کرتا ہے کلاس بی سے یہ ڈریس کس سے سٹارٹ کرتا ہے آپ نے جسٹ فرسٹ آکٹر دیکھنا ہے اور اس کی بیس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس کلاس سے بلون کرتا ہے میرا خیالہ بات سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے فرسٹ آکٹر اس کا چیک کیا یہ ٹین ہے تو اس مین یہ کلاس اے ہے میں نے کچھ ایکزیمپل دی ہوئی ہیں 1.1.2.3 فرسٹ آکٹر چیک کیا کلاس اے فرسٹ آکٹر چیک کیا اس رینج میں ہے کلاس اے فرسٹ آکٹر چیک کیا اس رینج میں ہے کلاس اے فرسٹ ایکٹر چیک کیا اس رینج میں ہے کلاس اے فرسٹ آکٹر چیک کیا اس رینج میں ہے کلاس اے سو آن اسی طرح کلاس بھی اب جو ایک ڈرس ہوتا ہے وہ دو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے ایک میں اس میں کو کہتے ہیں نیٹورک پورشن اور ایک کو کہتے ہیں ہوسٹ پورشن کیا ہو گیا جی ایک جو آئی پی ڈرس ہوتا ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے دو حصوں پر ایک کو کہتے ہیں نیٹورک پورشن اور ایک کو کہتے ہیں ہوسٹ پورشن نیٹورک پورشن وہ ہوتا ہے جو چینج نہیں ہوتا نیٹورک آئی ڈی ہے آپ کی آپ کی پہچان ہے نیٹورک کی صحیح ہو گیا اور ہوسٹ پورشن وہ ہوتا ہے جو آپ نے سسٹمز کو اللاؤ کرنا ہوتا ہے آئی پی ڈیسز کو جو آپ نے سسٹم کو اللاؤ کرنے آئی پی ڈیسز وہ آپ کا ہوسٹ پورشن اس میں وہ کہتا ہے کہ آٹھ بٹ جو ہیں وہ نیٹورک پورشن ہے کلاس اے میں پہلے آپ نے decide کر لیے کلاس اے تو پھر ہم نے کہنا کہ اس میں آٹھ بٹ جو ہیں وہ نیٹورک پورشن ہے اور ٹونٹی فور بٹ جو ہے وہ ہوسٹ پورشن ہے اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو ہم کمپیوٹر آپس میں بات کریں گے سیم نیٹورک میں کہاں پہ لوکل ایریا لینڈ میں لوکل ایریا نیٹورک میں کمپیوٹر بات کریں گے سیم نیٹورک کے اوپر یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ٹین ڈاٹ وان ڈاٹ وان ڈاٹ وان دوسرا ای پی دیا میں نے ٹین ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹری ڈاٹ فور بات کلیر ہو رہی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہاں سے دیکھ کے آپ کو پتا چلا یہ کونسی کلاس ہے کلاس اے یہ کونسی کلاس ہے مزے کی بات ہے ان کا نیٹورک سیم ہے اب آگے ہوسٹ پورشن جو مرضی ہو یہ آپس میں کمیونکیٹ کریں گے اب ہوسٹ پورشن جو مرضی ہو یہ آپس میں کمیونکیٹ کریں گے اب یہ دیکھتے ہیں ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں نائن ڈاٹ ٹو ڈاٹ فور ڈاٹ فائیو نائن ڈاٹ 3 ڈاٹ 6 ڈاٹ 100 اب سب سے پہلے آپ نے کلاس چیک کی کلاس اے سے بلونگ کرتا ہے اوکے ہو گیا یہ بھی کلاس اے سے بلونگ کر رہا ہے کیا کلاس اے کے تحت بھی فردر بھی یہ پھر آپس میں سیم ہے ہاں سیم ہے اب ہمیں ہوسٹ پورشن سے لینا دینا نہیں ہے ہاں یونیک ہونا چاہیے دونوں ڈیفرنٹ ہونے چاہیے کمپیوٹرز آپس میں بات کریں گے بدن لوکل ایہا نیٹورک کلیر ہو رہی ہے بات یہ ہوتا ہے نیٹورک پورشن جو چینج نہیں ہوتا یہ ہوسٹ پورشن ہے جو چینج نہیں ہوتا اور جو چینج ہوتا ہے میں تیسرے پیسی کو کچھ بھی دے سکتا ہوں میں اسے کہہ دیتا ہوں ہنڈرڈ ڈاٹ 200 ڈاٹ 1 یہ تب بھی کمیونکیٹ کرے گا یہ تب بھی کمیونکیٹ کرے گا کیوں کیونکہ نیٹورک پورشن ہمارا سیم ہے یہ بتا رہا ہے ہم یہ آپ سیمپل آئی پی کی بات کر رہے ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں اس میں آٹھ بیٹ نیٹورک کی ہوتی ہیں اور چوبیس بیٹ کس کی ہوتی ہیں ہوسٹ کی اچھا جتنی نیٹورک کی بیٹس ہیں وہ ہم نے آن کرنی ہے بل فرز یہ میں آن کر رہا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 آپ ان ایٹ بیٹس کو اگر ون ہے ان کو کلکولیٹ کر کے دیکھیں ڈیسیمل میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو یہ بنے گا 255 کیا بنے گا 255 کمپیوٹر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ نیٹورک پورشن کتنا ہے سب نیٹ ماس سے پتا چلتا ہے کہ نیٹورک پورشن کتنا ہے جب آپ کسی کمپیوٹر کو آئی پیٹس دیں گے 9.2.4.5 تو سب نیٹ ماسک آپ کو بتانا پڑے گا آپ سب نیٹ ماسک بیڈ فال لے لیتا ہے کمپیوٹر 255.0.0.0 وہ سمجھ جائے گا کہ اس میں جو پہلا آفٹڈ ہے وہ نیٹورک پورشن ہے اگر دو پیسیز آپس میں کمپیوٹر کرنا ہے تو نیٹورک پورشن کا سیم ہونا مست ہے نیٹورک پورشن کا سیم ہونا مست ہے تب وہ آپس میں کمپیوٹر کر سکتے ہیں ہوسٹ پورشن ڈیفرنٹ ہوگا کلیر ہو رہی ہے بات آگے چلتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ایک میں کلاس بی کا اپیٹس لے لیتا ہوں 172.16.1.2 دوسرا لے لیا میں نے آئی پی 172.16.2.3 اب کیا یہ آپس میں کمپیوٹر کریں گے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ نیٹورک فرسٹ آکٹر کو دیکھ لیں کہ یہ کس کلاس سے بلونگ کرتا ہے یہ کلاس بی سے بلونگ کرتا ہے کلیر ہوگی بات یہ اب اگر کلاس بی سے بلونگ کرتا ہے تو اس میں 16 میٹر نیٹورک پورشن ہے یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جب تک پہلے دو آکٹر سیم نہیں ہوں گے جب تک پہلے دو آکٹر سیم نہیں ہوں گے کمیونیوکیشن نہیں ہوگی کیا دونوں آئی پی ڈیسز اگر میں دو پی سیز کو ایک وائر سے جوڑ دوں ایک کو آئی پی ڈیسز دے دوں 172.16.1.2 اور دوسرے ایک دے دوں 172.16.2.3 کے کمیونیوکیٹ کریں گے ییس کریں گے کیوں کیونکہ آپ نے جو آئی پی ڈیسز کنفیگر کیا وہ کلاس بی کا ہے اور اس میں دونوں آکٹر پہلے دو آکٹر سیم ہے دوسرے آخری دو آکٹر ہونے ہی ڈیفرنٹ چاہیے تو وہ ڈیفرنٹ ہے is that clear clear should be clear ہو رہی ہے نا بات تو یہ ہوتی ہے نیٹورک پورشن اور یہ ہوتا ہے ہوسٹ پورشن آگے میں پوری ڈیٹیل دینے والا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا اسی طرح کلاس سی کی رینج یہ ہے اس میں 24 بیٹ نیٹورک پورشن کی ہوتی ہیں 8 بیٹ ہوسٹ پورشن کی ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں دے دیتا ہوں کہ میں اگر کلاس سی کا آئی پی ڈیس دے لیوں 192.1.2.3 اگلا میں آئی پی ڈیس لے رہا ہوں 192.1.2.4 کیا یہ کمیونیوکیٹ کریں گے بلکل کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا یہ کلاس سی ہے پہلا آکٹر دیکھے پتا چل گیا کلاس سی ہے پھر ہم نے دوسرا آکٹر تیسر آکٹر چیک کیا دونوں آئی پیس کا تینوں آکٹر پہلے فرسٹ 3 آکٹر وہا سیم یہ اس بیس پہ ہم نے کہا ہاں جی یہ آپس میں کمیونیوکیٹ کریں گے کیونکہ کلاس سی ہے اس میں نیٹورک پورشن 24 بیٹ کا ہوتا اور اس پورشن آٹھ بیٹ کا ہوتا ہے کلیر ہو رہی ہے نا بات اب سب نماز دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں آٹھ بیٹ نیٹورک کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے پہلے لکھا تھا 16 بیٹ سان کر لیں تو 255.255.0.0 اس میں 24 بیٹ نیٹورک کی ہیں تو اس کا مطلب 24 بیٹ سان کرنی پڑے گی آپ کواٹ ہٹ کے ساتھ 345678.12345678.12 اگر یہ ساری ورن من ہے تو یہ 255.255.255 بنی گیا Is that clear چلیں جی اب کلاس ا رینج اس نے بتائی ہوئی ہے کہاں سے کہاں تک ہوسٹ کتنے آ سکتے ہیں اس کے اندر اس کا فارمول در 2 raised to power number of bits کلاس اے میں ہوسٹ پورشن کتنے ہیں 24 بیٹ کا تو 2 raised to power 24 تو وہ 16 ملین ہوسٹ بنتے ہیں اس کے اندر 16 ملین ہوسٹ سے کیا مراد ہے میں جب پہلا اپیٹس لوں گا یہ میں بل فرض پہلا اپیٹس لے رہا ہوں 10.0.0.1 تو اگلے پی سی کو میں پہلا اپیٹس سائن کروں گا 10.0.0.2 اگلے کو 10.0.0.3 so on کب تک 255 تک یاد رکھیے گا maximum value 255 آ سکتی ہے جب 255 ہو جائے گا یہ چلتے چلتے تو میں اب چینج کر دوں گا اس کو وہ جسرہ گاڑی کا میٹر چینج ہو جاتا ہے ایک کلومیٹر ہونے کے بعد 10.0.1 1.0 پھر یہاں پہ 255 پورے ہوئے تھے پھر سون چلتا جائے گا یہ 10.0.1 10.1 ہوگا گیا جب 1 2 3 4 5 6 255 تک ہوگا تو یہاں پہ چینج ہو جائے گی یہ 2 میں کنورٹ ہو جائے گا just like that میرا خیالہ بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے آپ 10.0 2.0 اس نے کبھے ایک نیکسٹ بننا ہے جب یہاں پہ 255 ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اگر ایک بہت بڑا کوئی نیٹورک ہے جہاں پہ 16 ملن کمپیوٹر ہیں تو کلاس اے کا آپ ایپی ڈیوز کریں گے کلیر ہوگی ہوگی بات آگے چلتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا جو اب تک آپ کو پڑھا کے لائیں ایکچلی وہ کلاس فول اڈریس تھا وہ کیا تھا کلاس فول اڈریس تھا ہم نے کلاسے دیکھ لی ہیں کلاس اے کلاس بی کلاس سی کلاس اے کی رینج کیا ہے 0 to 127 نیٹورک پورشن کتنا ہے 8 بٹ کا ہوسٹ پورشن کتنا ہے 24 بٹ کا کلاس اے کی رینج کیا ہے 1922223 نیٹورک پورشن 24 بٹ اور ہوسٹ پورشن 8 بٹ اب ہوسٹ میں کتنے ہوسٹ پورشن میں کتنے کمپیوٹر آپ اٹیج کر سکتے ہیں کلاس سی کی صورت میں ہوسٹ پورشن ہمارے پاس ہے کتنے برس کا آٹھ بٹ کا 2 raised to power 8 256 تو میکسیمم جو ہم وہاں پہ کمپیوٹر اٹیج کر سکتے ہیں کلاس سی کے نیٹورک میں وہ ہیں 256 کلیر ہے بات ABC ایک بندہ آتا ہے مجھے آکے کہتا ہے جی کہ مجھے 300 نیٹورک 300 کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے اگر میں اسے کلاس سی کا ایپیڈ ایس دیتا ہوں تو وہ تو نہیں فٹ ان ہوتا کیونکہ اسے نے 300 کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ کرنے ہیں اور کلاس سی کا نیٹورک دوں میں اسے تو اس میں سے صرف 256 ہی آ سکتے ہیں تو باقی یا تو ایک اور کلاس سی کا نیٹورک دوں یا میں کلاس بی کا دوں اگر کلاس بی کا میں دیتا ہوں تو اس میں تو نیٹورک پورشن کلاس بی میں 16 بیٹر اور ہوسٹ پورشن 16 بیٹر 2 raised to power 16 تو بنتا ہے 65536 اسے چاہیے 300 باقی سبز آیا گئے باقی ٹوٹل ویسٹج ہوئی تو اس کا کیا حل ہے اس کا حل ہوتا ہے سب نیٹنگ کلاس لیس اڈریس ابھی پہلے یہ تھیوری تھوڑی تھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اگزیمپل میں آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں گا کہ کس طرح کلاس لیس اڈریسنگ ہوتی ہے کس طرح سب نیٹنگ ہوتی ہے کس طرح آپ کام کرتی ہے یہ سارے کی ساری اس ویڈیو میں ہے the problem with classful addressing method is that million of class A addresses were wasted many of the class B addresses are wasted number of addresses available in C is small that it cannot cater the need of the organization class D addresses are used for multi-cast routing and are therefore available as a single block only class D addresses are reserved since there are these problems classful networking were replaced by the class less inter-domain routing in 1993 یہ بات آپ کو میں سمجھا چکا ہوں نہیں سمجھائی آگئی ایک بندے کو چاہیے تھے ایک ہزار نیٹورک اسے class D کا ڈریس دے دیئے کہ جس میں 65000 چاہیے تھے پورے کا پورا باقی جائے گیا پورے کا پورا نیٹورک جائے گیا اس سے مراد کیا ہے میں اسے نیٹورک 0.0 slash 16 یہ نظر آرہے آپ کو کہ اس میں نیٹورک پورشن slash 60 کا مطلب نیٹورک پورشن اسے پریفکس بولتے ہیں یہ کتنا ہے اب اس کے پاس یہ دو آکٹر ہیں دو آکٹر کا مطلب 16 بیٹس ہیں جس کے اندر وہ کمپیوٹر کو آئی پی سائن کرے گا یہ تو چھیڑے گا ہی نہیں نیٹورک تو یہ جو ایک نیٹورک ہم نے اس کو دیا ہے اس کے اندر 65536 لیک سکتے اسے صرف 1000 لگانے باقی ضائع ہو گئے اگلا بندہ آیا کہتا مجھے 2000 تیگے میں نے اسے اگلا نیٹورک اسے دے دیا 172.17.0.0.0.16 یہ اگلا میں نے اس کو دے دیا اس نے 3000 لگانے تھے یہ بھی پورے کا نیٹورک ضائع آ گیا ایک اگلا بندہ آ گیا کہتا مجھے 10 مجھے لگانے ہیں 70 کتنے 70 میں نے اسے کلاس اے کا نیٹورک سائن کر گیا 10.0.0.0.8 کتنے لگانے تھے اس نے پی سیز جوڑنے سے آپس میں کنیکٹ کرنے تھے 70 ہزار کلاس بھی میں نہیں پورے ہو سکتے کیوں وہ 65 ہزار پی سیز کو سکتے میں نے کلاس اے دے دیا یہ کتنے کر سکتا ہے 16 ملین باقی باقی سب ضائع آگ اگلا بندہ آیا وہ کہتا جی مجھے ایک لاک کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ کرنا ہے میں نے اس اگلا نیٹ ورگ دیا 10.0.0 کو ایک اور لگا دیتے ہے post portion والا میں نے اس اگلا نیٹ ورگ دیا 10.0.0.1.0.0.8 اب اس نے ایک لاکھ لگایا تو باقی سب ضائع گیا سو اس طرح بڑی ویسٹیج ہوئی IP DS کی تو اس کی جگہ پہ پھر classless inter-domain routing آئی اب classless کیا ون block of IP DS are assigned to end users CIDR allows them to further divided into private network which is process known as subnetting ہم devices within the practical subnet can be identified because they are same IP DS prefix CIDR which stands for classless inter-domain routing is an IP DS scheme that improves the allocation of the IP DS it replaced the old system based on the class A B C the scheme also helped greatly extend the life of IP version 4 as well as the growth of the routing tables चलें 192 अगर first two bits on अगर अगर 192 अगर 3 on کر دوں تو یہ بن جائے گا 224 اگر فرس 4 بٹ آن کر دوں تو یہ بن جائے گا 240 کتنا جی 240 بن جائے گا کلیر ہو رہی ہے نا بات اس طرح آپ ساری آن کر دوں گا 255 ہو جائے گا اب سب نیٹنگ کیا ہوتی ہے سب نیٹنگ ایک نیٹور کو فردر ڈیوائیڈ کرنا سب نیٹنگ کہلاتا ہے ایک نیٹور کو فردر ڈیوائیڈ کرنا سب نیٹنگ کہلاتا ہے کلیر ہو رہی ہے بات ابھی میں توڑ کے دکھاؤں گا آپ کو نیٹورک ایک نیٹورک دیا ہوا ہے مجھے 192.168.1.0 slash 24 اس کا پریفکس کہلاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں اتنا نیٹورک پورچن ہے نیٹورک پورچن کو نہیں میں چھیڑ سکتا یہ بات یاد رکھنی ہے اب اگر اس کو میں کھول کے لکھوں تو کیسے لکھا جائے گا یہ میں نے بھی آپ کو کیلکولیٹ کر کے دکھایا یہ آپ کر بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ مصر کے سٹوڈنٹ ہیں مائی ٹی کے بی ای سی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں بڑی سانی سے تو 192 کو بائنری یہ بنتی ہے 168 کی بائنری یہ بنتی ہے 1 کی بائنری یہ اور 00 کے بائنری یہ یہ یہاں پہ نیٹورک پورچن ہے جہاں پہ میں نے لائن لگائی ہوئی ہے نمبر آف اور سوشٹ میں کتنے آ سکتے ہیں 2 ریز 2 پاور 8 تو 2 ریز 2 پاور 8 کا مطلب 256 سبنل ماسک 255.255.255.0 وہ کیسے پتا چلا کیونکہ 24 بٹس ہیں تو اس کا مطلب جب 24 بٹس 1 کروں گا میں تو وہ بنیں گی 255.255.255.0 اب میں نے کیا کیا یہاں پہ 1 بٹ بارو لے لی یہاں پہ کیا کیا میں نے 1 بٹ سبنیٹنگ کر رہا ہوں اب میں اب سٹارٹ کیے میں نے سبنیٹنگ میں نے کیا کیا 1 بٹ بارو لے لی یہ دیکھیں میرا نیٹورک پورچن یہاں تک تھا میں نے اس کو بھی نیٹورک میں شامل کر لیا اس بٹ کو بھی 1 بٹ میں شامل کی تو فارمولا کیا ہے 2 raised to power number of bits کتنے نیٹورک بنیں گے کتنے نیٹورک بنیں گے ایک نیٹورک کو جب آپ ڈوائیڈ کرتے ہیں فردر کتنے نیٹورک بنیں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی آپ نے بٹس بارو کی ہیں کتنی آپ نے ہوسٹ والی بٹس جو ہے وہ ٹھا کے نیٹورک کے پورچن میں ڈالی ہیں تو میں نے کتنی ڈالی just 1 2 raised to power 1 2 نیٹورک بنیں گے ایک بنیں گا اگر اس کو میں میں لکھوں ایسے 192 ڈاٹ اس کو کھول کے لکھنا ہے اس کو اس بار کھول کے لکھنا ہے میں آخری آکٹر جس کھولوں گا یہ تو آپ کو پتہ ہے نیٹورک پورچن ہے 192 168 1.0 25 25 کیوں کیا میں نے کیوں کیوں کیا ایک آگے ہوسٹ والی بٹ بھی اٹھا کے میں نے نیٹورک میں ڈال دیا اس لیے نیٹورک 25 بٹس کا اگلا نیٹورک بنا 192 168 1.128 25 یہ کیسے بنا یہ ابھی بتاتا ہوں اب تو نیٹورک پورچن میں نے یہ شو کر دیا ہے ہوسٹ پورچن یہ 7 بٹس کا بچا میرے پاس اب تو 2 ریسٹو پاور 7 کتنا ہوتا ہے 128 کوئی بندہ کہتا جی مجھے 100 کمپیوٹر کے دو نیٹورک چاہیے 100 کمپیوٹر میں نے آپس میں کنیکٹ کرنے مجھے دو نیٹورک چاہیے بجائے اس کے کہ میں اسے کلاس فل کی صورت میں دو کلاس دو نیٹورک دیتا میں ایک نیٹورک کو دو اس میں ڈوائیڈ کر کے اس کو دوں گا اب آپ سوچ رہے ہوں گا کہ یہ کیسے ہو گیا یہ جو ایک بٹ بچی ہے میرے پاس کیا میں اس کو لکھ نہیں سکتا ایسے یہ جو یہ یہاں دکھنا ہے باقی سارا سیم ہی ہے باقی یہاں سے یہاں تک سب سیم ہیں صرف یہ چیز چیک کریں جب ایک بٹ ہے تو ایک بٹ کے دو کمبینیشن بن سکتے ہیں میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں زیرو آٹ ایٹ ٹائم زیرو 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 پائی سیکس سیون ایٹ ایک بٹ کے کتنے کمبینیشن ہوتے ہیں دو ایک میں نے لکھ دیا یہ والی بٹ ہے یاد رکھئے پھر اگلا کمبینیشن ون دو ہی کمبینیشن ہوتے ہیں ایک بٹ کے دو پاسیبلٹی ہیں ایک بار زیرو کے ساتھ لکھ دیا ایک بار ون کے ساتھ لکھ دیا ون زیرو 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 تو یہ اگر سارا اس کو بائنڈری کو ڈیسیمل میں کنورٹ کریں یہ زیرو ہی بنیں گا اگر اس کو بائنڈری کو ڈیسیمل میں کنورٹ کر لیں تو یہ 128 بنیں گا اب بات سمجھ آگئی ہوگی میں نے ایک نیٹورک کو فردر ڈوائیڈ کر دیا کس میں ٹو نیٹورکس میں اگر میں یہاں سے دو بٹ لے لیتا بارو تو دو بٹ کے کتنے پوسیبلٹی بنتی چار وہ کیا بنتی زیرو 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 ون ون زیرو یہ میں آگے ساری اگزیمپل کروں گا آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھا کے چھوڑنا یہ ون ون یہ پوسیبلٹی بنتی اب اب سبنیٹنگ کیا ہوئی سبنیٹنگ ہوئی ایک نیٹورک کو فردر ڈوائیڈ کرنا سبنیٹنگ کہلاتا ہے اس میں ہم کرتے کیا ہیں پوسٹ پوشن سے جتنے نیٹورک چاہیے ہو اتنی بیٹس بارو کر لیتے ہیں فارمولا کیا ہے two raised to power number of بیٹس اب آپ جتنی بیٹ نیٹورک میں آٹ آٹ بیٹ کے لیے two five پھر اگلی آٹ بیٹ کے لیے two five five اگلی آٹ بیٹ کے لیے two five five ایک بیٹ بچی ہے اگر اس کو آپ calculate کر لیں میں اوپر table بھی رکھا ہوا ہے تو وہ بنے گا one twenty eight two five 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 dot one two eight is that clear should be next چلیں جی ایک اگز سب لیٹنگ سمجھانی ہے آپ کو بلکل perfect بنانا انشاءاللہ اب required host ہے ہمارے پاس three hundred ایک company organization کہتی ہمیں 300 host چاہیے مطلب 300 system اب آب اوپر connect کرنا جاتے ہیں کیا class c چلے گی بلکل بھی نہیں اس میں 256 چھپن ہے class b چلے گی بلکل چلے گی but اس لئے سو چاہیے 300 اور class b پروائیڈ کرتی ہے 65500 کیونکہ اس میں by default دکھا جائے by default دکھا جائے اگر subnetting نہ کی جائے تو اس میں host portion 16 بٹ کا جو 55 536 اور باقی سب ویسٹ ہو جائیں تین نیٹورک ہے class c نیٹورک ہے only 256 host اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ signable ip 254 ہوتے ہیں پہلا جو ip نیٹورک id کہلاتا اور آخری جو براڈ کس ڈی کلاتا یہ میں سمجھاتا ہوں تو 1916 1.0 یہ جو پہلا ip ہے یہ نیٹورک id کہلاتا ہے اور آخری 255 255 یہ براڈ کس ڈی کہلاتا ہے 0 سے 255 256 host پورے ہو جاتے ہیں پہلا نیٹورک id اور آخری 255 براڈ کس ڈی تو signable ip 254 ہی بچتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھیں class b has 65536 ip assignable وہ میں نے اس لئے آپ کو دکھا دیا کہ سمجھ لیں 55536 میں سے دو وہ ہیں جو کمپیوٹر کو نہیں دے سکتے نہ ہی کمپیوٹر لیتا ہے یہ ایکچول ip تھا 172.16.0.0 60 اس کی اب میں subnet کرنے لگا ہوں class b ip اس کی تو میں نے کہا اس کو binary form میں لکھ لیا تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میرا network portion یہاں تک تھا 16 bit network کی 16 host کی اب مجھے کتنا چاہیے مجھے کتنے host چاہیے مجھے چاہیے host 300 کتنی bits میں پورے آ سکتے ہیں 9 bits میں 2 raise to power 9 کریں تو 5 12 بنتا ہے تو میں نے کیا کیا میرا جو host portion تھا اس میں سے ایک دو تین چار پانچ سات بٹ چھوڑ کے اس کو network بنا دیا اچھا یہ یاد رکھئے گا اس کو submitted bits کہتے ہیں جو actual آپ host portion network host portion سے بٹس اٹھا کے network portion میں ڈالتے ہیں وہ submitted bit کہلاتی ہیں میں نے آپ کے assignment 3 بنائی تھی اس کے پورے mark آئیں گے کیونکہ میں نے باقی ویڈیوز دیکھی تھی وہاں پہ انہوں نے sub net bits کا اپنا کچھ لکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں آپ کتنی sub net bits میں کتنی بنیں گی سات کتنی سات sub net bits ہیں اس کے اندر تو میں نے کیا اب آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کتنے net work نکل سکتے ہیں اس میں سے پہلے تو یہ ایک net work میں نے دے دینا تھا اور وہ سارا ضائع ہو جانا تھا اب 512 والے کتنے net ورس نکل سکتے ہیں do you know 2 raise to power 7 کیونکہ جتنی 8 networks نکل سکتے ہیں کون کون سے میں نے بنا بھی دی یہ نیچے پہلا network جو ہم نے دے دینا ہے وہ یہ ہوگا 172.16.0.0.0 23 23 ہے network portion تو host portion کتنا ہوا 32 minus 23 9 2 raise to power 9 5 12 ہوا host portion اور بندے کی need کتنی تھی 300 پوری ہو شوڈ بی کلیر شوڈ بی کلیر بندے کی نیڑ کتنی تھی 300 پوری ہو گئی اب اگلا portion میرے پاس بچ گیا وہ combination 7 بیٹ کمبین بنا لیں گے 000000 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 002 002 یہ اگلے بندے کو دے دیں ایک اور بند ایک بند آتا ہے کہتا ہے مجھے 500 چینیوں سے دی اگلا بند آتا ہے وہ اگلا IP اب شروع ہوگا چار ایک سمجھا دیتا ہوں 512 کیسے بنتے ہیں 172 dot 16 dot 0 dot 1 آپ نے ایک PC کو دیا 00 network ID 0 1 آپ نے 1 کو دیا اگلے کو آپ نے دیا 0 dot dot 2 so on چلتا گیا کب تک dot 0 dot 2 5 5 تک کہاں تک 2 5 5 تک جب 2 5 5 ہو جائے گا تو maximum 2 5 5 بھی آ سکتا تو ہم یہاں پہ اس کو بدل دیں گے یہ network portion same ہی رہے گا 1 dot 0 clear یہ 0 سے لے 255 256 پورے ہو گیا پھر آگے 1 سے شروع ہو گیا dot 1 dot 1 dot 1 پھر یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا کہاں تک 1 dot 2 5 5 تک تو 0 سے لے کے یہاں سے 0 سے لے کے 2 5 5 تک یہ بھی 256 ہو گئے 256 اور 25512 پورے ہو گئے مندے کی requirement 300 تھی اگر ہم جتنا ہمارے سر ہمیں کہتے ہم نے اتنا ہی کرنا ہے میرے خیال آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ 300 تھے تو میں نے وہ جو اپنی requirement دیکھی کتنی مرس میں پوری ہو سکتی وہاں پہ کیا اور یہ اتنے network ہو گئے ہم نے ایک network کا لاؤ دیا اب ہوس subnetting کی ہے تاک اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آج گریپ کر دوں آپ کو there are three departments required 60 host and given IP addresses 192 161 ڈا ایک IP ڈی ڈیا ہے ہمیں اور وہ کہتے ہیں organization ھوسے 60 60 کے 3 different network چاہیئے اگر اگر class full networking ہوتی تو ہم اسے 3 network دینے پڑتے ہیں ہم اسے دے دیتے 192 168 1.0 192 168 2.0 192 168 3.0 3 IPS اسے دے دیتے باقی اس کے ویسٹے چلے جاتے اب ہم اسی کو توڑیں کیسے توڑیں گے طریقہ کر یہ ہوتا کہ آپ اسے binary میں convert کر لیں میں اسے binary لیں اس بار میں نے دو کیوں لیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری requirement جو ہے وہ تین network ہے تو تین network دو bits میں پورے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ بھی مددہ رکھنا تھا کہ جو باقی host portion بچے اس کے اندر میرے host بھی پورے ہو جائیں جو وہ یہاں پہ demand کر رہا تو میں نے دو bits لیں تو two raised to power two four network نکلتے ہیں اس میں سے پیچھے host portion بچا six bit two raised to power six 64 اور میری یہ demand بھی پوری ہوتی چلیں اب اس کو چیک کر لیتے ہیں ہم بنا کے دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پہ بنایا بلکل لکھا میں بنتیاں میں لکھ دی 00 100 100 101 101 اگر اس کو میں binary کو decimal میں convert کروں یہ بنتا 192 168 100 192 168 100 یہ چیز یہ آلکھ نہیں ہے یہ تو وہ ہی رہیں 192 168 1 یہ 0 1 ہے تو اگر میں یہاں پہ 0 کروں اس کو 1 کروں باقی صاحب 0 کروں 0 تو آپ پتا ہے جہاں پہ 1 صرف اس کو add کرنا ہے تو answer 64 64 کر دی تو 10 1 1 کر دوں 0 آپ پتا 128 ہو گیا اب یہ 11 ہے 128 64 والی بھی on ہے 192 بنتا 192 آگے 26 کیوں لکھ رہا ہوں میں کیونکہ کتنی bits مہینے ہو سے اٹھا کے نیٹ ورک میں ڈالی ہیں 2 تو ایکچول اس کا کتنا تھا 24 دو بیرس میں نے اسے مزید ڈال دی چھبیس ہوگی اسی میں نے اس کو لکھا 36 تو نیٹ ورک جو ہمیں ملے 191 68 1 0 26 1 64 dot slash 26 1 128 slash 26 اور 1 ڈال یہ جو لکھی ہوتی ہیں نیٹ ورک ڈی ہوتی ہیں یہ کیا ہوت کہلاتی ہیں نیٹ ورک ڈی کہلاتی سب نماز کیا بنے 255 یہ first 2 battery on ہے 192 بنتا ہے 192 سب نماز بنا 255 dot 255 dot 255 dot 192 اب ہوت کتنے آ سکتے ہیں 32 میں سے 26 گیا تو 6 بچے 2 raised to power 6 یہ بنتے ہیں 64 ہوت ہماری requirement کتنی تھی 60 کی fulfill ہو گئی ہم نے یہ 3 network اٹھانے ہیں this one this one this one اٹھا اس بندے کو دے دینا جس requirement تھی اب ایک ہمارے پاس چوتھا پڑھا بچ گیا ہے کوئی اور آئے گا 60 بلا تو دے دیں گے اسے کہیں گے یہ لو بھائی تو لے لو clear ہو رہی ہے بات پہلے بڑی ویسٹیج تھی نہیں رہی next ھکنا اگر آپ کو ایسے طرح سے وہ دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کی سب نے نماز بنائے تو بڑا سان ہے آپ نے دیکھنا ہے 8 bit on ہے تو کتنا بن گیا 255 یہ بھی 8 bit on ہے کتنا بن گیا 255 یہ کتنی bit on ہے 1 باقی 0 ہیں تو 128 یہ کتنا ہے 0 تو 0 تو جو ہمیں انسر ملا وہ ملا 255.255.128.0 ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے ہمیں سائن ویڈ بھی کوششن آیا تھا یہ میں نے اسی لئے اس کو لکھ بھی دیا مثل کے طور پر the number of network bits prefix is 17 ہے اس کا کیونکہ جتنی bit on ہے وہ network portion 192 16 1.0 7 mass 255.255.255.92 وہ کہتا ہے اس کو CIDR notation میں لکھیں یہ آپ کو کوششن آئے گا دو دو نمبر کے کوششن بڑے سان سے آئیں گے تو آپ نے دیکھا 255 ہے اس کا مطلب 8 ویٹ یہ ہو گئی 255 ہے 8 ویٹ یہ ہو گئی 255 ہے 8 ویٹ یہ ہو گئی 192 ہے تو 2 ویٹ یہ ہو گئی 8 8 8 24 اور 226 ویٹ ہو گئی تو ہم اسے سمپل بتا دیں گے کہ یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جس کا سبنیل ماس دے رہے ہیں اس کو اگر CIDR نوٹیشن میں لکھا جائے تو آنسر آئے گا 192.168.1.1 slash 26 کیسے نکالا اس کے سبنیل ماس کو کلکولیٹ کر کے اچھا ایک بڑا زبرت سوال آئے گا آپ کو what is the network ID and broadcast ID اس نے IP address آپ کو given IP address given ہوگا کیا ہوگا جی IP address given ہوگا prefix دیا ہوگا آپ سے پوچھے گا یہ جو IP ہے اس کی network ID بتاؤ تھوڑا tricky ہے بارالل سمجھائیں گے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آجیں یہ کتنے ہیں prefix 25 32 32 minus 25 تو کتنا بچا 7 اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو host portion ہے وہ 7 bits کا ہے اب 2 raised to power اگر میں 7 کروں تو کتنا آتا ہے you know 128 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو network ہے یہ 128 IP والا ہے کتنے IP 128 IP تو network ID 128 کیسے ہوں گے 0 سے شروع ہوں گے 0 سے 1 0 سے 127 تک ہوگا اور دوسرا 128 to 256 ہے نا بھائی دو پہ دو پہ دوائیڈ کر لو simple 128 to 255 کتنا جی 255 دیکھیں میں نے کیا کیا اس کو number of bits is this host portion 2 raised to power 7 2 raised to power 7 equal to 128 اب 128 کیسے پورے کرنے ہیں ہم نے پورے کرنے 192 168 1.0 اور 192 168 1.128 جیسے میں نے آپ کو بھی کر کے دکھایا یہ 200 کس والے میں بلونگ کرے گا پھر ساری سی بات ہے 128 سے onward والے میں بلونگ کرے گا اس میں سے بلونگ کرے گا یہ ایک question آئے گا آپ کو میرا خیالہ بات سمجھ میں آگئی اچھا بات یاد رکھیں اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو comment میں مجھے message کریں میں اس کو response کروں گا next کرتے ہیں گبرانہ نہیں ہے سونا بھی نہیں ہے board بھی نہیں ہونا آپ نے بس یہ دو چار سلائیڈیں ہیں میں تو پورے 25 سے لے کے 50 lecture تک ایک ویڈیو بنانے والا تھا لڑ کی ہے تاکہ تین چار پارس میں آپ کو یہ میں پوری بہترین قسم کی ویڈیو آئے گی اس کے اوپر آپ کو رسوچنگ کے اوپر راؤٹنگ کے اوپر آپ کی 610 کے اندر اس لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا بیل آئیک آئیکن پر کلک کر لگو اب اڈریس ریزولیشن پروٹوکول آرپ کیا ہوتی ہے آپ کو بڑی سادھ سی بات بتاتا ہوں آپ نے سسٹم پر لکھا 192 168 1.1 اس کا ip address 192 dot 168 dot 1.1 اور اس کا 1.2 آپ سمجھ گئے باقی سارا سیم نیٹ ورک سے بلانگ کر رہے ہیں ہاں جی سیم سے بلانگ کر رہی بٹ جب آپ اس کمانڈ لائن کھول دیکھتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں پنگ 192 168 1.2 تو سسٹم کیا کرے گا ایک براڈ کار جرنیٹ کرے گا وہ جو براڈ کار 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 آرپ کہلاتی اڈریس ریزولیشن پروٹوکول کیا مقصد ہے کیونکہ سسٹم کو آپ میں کمیونکیشن کرنے کے لیے میک ڈیس کا ہونا ضروری ہے اسے کیا پتہ اس کا میک ڈیس کیا ہے تو یہ میسج کرے گا یہ 192 168 1.2 پلیز گیم می یور میک یہ براڈ کار 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 جتنے بھی پی سی ہوں گے مطلب بل فرض یہ ادھر بھی پی سی لگا ہوا ہے سب تک جائے گی جو ہوگا 192 168 1.2 وہ اس کو اپنا میک ڈیس ریٹن کر دے گا اب اس کے پاس ڈیس ڈیس بھی ہے میک ڈیس بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب آپ پنگ کرتے ہیں تو پہلا آپ کا میسج فیل ہو جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے آپ میک ڈیس نہیں پتا ہوتا اس وجہ سے وہ آپ کا میسج فیل ہو جاتا ہے پھر جب دوسری دیر تک یہ پی سی اپنا میک ڈیس آپ کے پی سی کو دے دیتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے پنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر سکسسفل ہو جاتی ہے اور یہ پی سی اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیتا ہے تا کہ اگلی بار کمیونکیشن کرنی ہو تو براڈکاست نہ جنیٹ کرنی پڑے کمیونکیشن ہو سکے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ صرف پانچ منٹ کے لیے ہوتی ہے پانچ منٹ پلیز گیم می یور میک اڈریس میک لیئر ٹو ڈریس ہوتا ہے آئی پی لیئر ٹری ڈریس ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ نہیں ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیا بکس میں سر نے بہت دیل دی ہے میں تو آپ کو کنسپٹ دے رہا ہوں اڈریس لیزولیشن ٹکنیک جو میں بھی آپ کو بتایا ٹیبل لک اپ ہے وہ ٹیبل میں رکھ لیتا ہے کلوز فارم کمپیوٹیشن اور میسیج ایکس چینج ہے اڈریس ریزولیشن میسی ٹائپ سہیں ریکویس جاتی ہے جو اب آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ who is 192 168 1 2 please give me your mac اسے آپ ڈیٹا ایکچول ڈیٹا بھی اچھا جی یہ اتنے ہی لیکچر آج کے دن میں کرتے ہیں اب جو ہم نے لیکچر کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوبجیکٹ بھی کرنے ہے صرف دس اوبجیکٹ میں لیے آپ کے لیے جلدی سے ہم کر لیتے ہیں اگر آپ نے شیئر ضرور کیجئے ایپ دس وریان فور کنسیس آف کتنی بیرس بتا کے آیا ہوں 32 ایپ نیٹورک ڈوائیڈ انٹو ڈو اور مو نیٹورک اس کارڈ کیا کہ لاتا ساو نیٹنگ دی ایپ دس 192 161 200 بلانگ to which کلاس اگر ہم جسٹ کلاس کا پوچھنا تو ہم نے first doctor دیکھا 192 تو ہمیں پتا یہ کلاس ہی ہے how many types of address resolution technique 3 ابھی دکھا کے آیا ہوں this is not address resolution technique 3 technique table lookup close form computation message exchange جو نہیں ہے routing table technique the network id 192 161 36 slash 27 is اس کی network id کیا ہوگی اس والے IP desk کی network id کیا ہوگی یہ کتنی ہے 27 تو پیچھے host portion کتنا بچا 32 کا اس کا مطلب ہے group کتنے بنے 32 کتنے ہوتے ہیں 5 2 raised to power 5 32 اس کا مطلب ہے یہ ایسا network ہے جس 32 IP ہیں تو IP آپ نے دینا شروع کر دینا 0 سے 0 32 64 اس کے بعد 96 128 160 so on چلتے جائیں گے تو یہ 32 والے میں بلون کرے گا کیونکہ پہلی network id بنے ہماری 0 اگلی 32 اگلی 64 تو یہ 36 ہے تو یہ 32 سے 64 کے درمیان والے میں چیز در notation of the IP address 32 and subnet mask اتنا is یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو calculate کرنا ہے کہ کتنے network کا portion بنتا ہے 255 اس کا مطلب 8 bit 24 bit یہ ہوگی تو اگر 224 ہے اس کا مطلب 3 bit on ہے اس کے اندر وہ میرا table یاد رکھیں 64 bit on ہے 32 bit on ہے bit پہلی تین بیٹ سون ہیں آٹ میں سے تو اس لئے یہ کتنا بن گیا 8 8 8 اور 3 27 the layer 2 dress for destination اگر destination کا dresses تمام کے تمام اف ہوں تو یہ broadcast ہوتی ہے اگر تمام کے تمام اف ہوں تو یہ broadcast ہوتی ہے mapping of layer 3 to layer 2 dresses called our address resolution protocol کھل گلاتا how many octane IP 4 address کتنے ہوتے ہیں 4 ہم نے آگے IP 6 بھی کرنا ہے switching routing کے جتنے بھی concept سب clear کرنے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر بھی کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیک ٹیکس کے اوپر آپ کے لئے میں فائنل ٹرم شارٹ نوٹ ستیار کر رہا ہوں جو کہ ایک ویڈیو ہوں گی جو کہ آپ کو پیپر میں ایک گریٹ دلوا سکتی ہے بس لگ فائنل گو لگ اللہ حافظ